بسم اللہ الرحمن الرحیم فش پکوڑا آ گیا جی مزہ دار قرارہ املی کی چٹنی کے ساتھ کیا ہی بات ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا قرسپی فش پکوڑا ایک دم سفید مچھلی اچھا مچھلی آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں بوللس مچھلی اسکینلس مچھلی جو ہے تو میں نے کوڑ فش لیے تو آپ کوئی بھی مچھلی لے سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اور بہت ہی پیارے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ چار سو گرام فش ہے یہ کوڑ فش کے پیسز ہیں چار تقریباً سو سو گرام کے ہیں اچھا ان کو ہم نے کار کر چھوٹے پیس کر لینا ہے بلکل چھوٹے چھوٹے پیس نا جی تا کہ اس کے اوپر مسالہ اور بیسن لگ کے تو وہ اچھے بن جاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہم نے کار کر ان کے چھوٹے پیس کر لیے ہیں تو ما شاء اللہ یہ دیکھیں بلکل چھوٹے چھوٹے پیس ہم نے کیا تو یہ تلکی اور بہت پیارے بیترین اور کرسپی بن جاتا ہے بڑا پیس جو ہے نا وہ اندر سے پھر نرم رہتا ہے اور ٹائم بھی لیتا ہے اور وہ زیادہ مزا بھی نہیں کرتا ہے تو چلی جی اس میں مسائلہ ڈالتے ہیں ہم نے جنجر گارلک پیس ڈال دیا ہے ایک ٹی بل سپون اور ایک ٹی سپون ہم نے ڈال دیا ہے نمک آدھا سپون حلدی تقریباً آدھا سپون جو ہے تو چلی پاورڈر اور حلدی کا آدھا سپون تھا اور یہ کرس چلی ہم نے ڈال دی ہے آدھا سپون اور اس کے ساتھ ہی زیرہ پاورڈر آدھا سپون ڈال دیا ہے اور دو چمچ ہم نے اس میں لاہوری فش مسائلہ کے ڈالنے ہیں کیونکہ تھوڑا اس سے نا ٹیسٹ اچھا بن جاتا ہے ہم نے اپنے مسائلے بھی ڈالے ہیں تو صرف وہی مسائلہ نہیں ڈالنا ہے ہم نے تو دو چمچ ہم نے اس میں لاہوری فش ڈال دیا ہیں اس کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے ہم اس کو مکس کر کے تاکہ جو ہے سارا مسائلہ سہی بوٹیاں جو ہیں اس کی فش کی جو ہے پیسز ہیں وہ مسائلہ کے ہیں چلیں تو مکس کرنے کے بعد پھر ہم نے اس میں بیسن ڈالنا ہے تو بیسن کے جی ہم نے اس میں ڈال دی رہے ہیں چار بڑے ٹیبل سپون اور پانی بالکل بھی نہیں ڈالنا ہے اس میں آپ نے پانی جو ہے نا وہی جو فش کا نکلے گا اور جو اس میں سے آئے گا سارا تو وہ بیسن اس کے ساتھ کوٹنگ ہو جائے گا اس کے اوپر چھپک جائے گا پانی تو بالکل اس کو دکھانے بھی نہیں ہے آپ نے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سارا بیسن جو ہے بوٹیاں کو اپر رکھ گیا ہے تو بس ابھی ہم نے انف تیل لے لینا ہے ویجی ٹیبل آئیل تاکہ اس میں جو ہے سی ڈیپ فرائی ہو سکے ہمارا تو ہم نے کھلا تیل لے لینا ہے وہ تیل خراب نہیں ہوتا ہے وہ آپ تقریباً ایک ویک تک چلا سکتے ہیں ایک ویک تک جو ہے تو پھر اس کے بعد یوز نہ کریں پھر آپ چینج کر لیا کر ایک ویک تک کچھ نہیں ہوتا تو یہ دیکھیں کہ ابھی ہم نے چمچ سے ایک ایک پیس کو اٹھا کر آرام آرام سے اہر ڈال دینا ہے تیل میں اور یہ اور آگ آپ نے میڈیم ٹو لو رکھنی ہے بلکل سلوئے بھی نہیں رکھنی ہے اور میڈیم سے تیز بھی نہیں رکھنی ہے کیونکہ پھر بہت تیز آگ پر جل بھی جاتے ہیں اور چھیٹے بھی بہت تیل کے اڑتے ہیں تو بس آپ اس کو ایسے ڈال دیں اور جب گولڈن کلر ہو جائیے دیکھیں اس طرح سے تو بس آپ نکال دیں فش پکوڑا تیار ہے جی ماشاء اللہ بہت بہترین قرارہ کرسپی اور مزہ دار تو میرے چینل کو پلیز آپ سبسکرائب کر لیں لائک کریں اور شیئر کریں شیئر پلیز ضرور کیا کریں آپ اپنے وٹس اپ اسٹیٹس پر ڈال دیا کریں یا اپنے دوستوں کو بھیج دیا کریں تو اس سے حصلہ افضائی ہوتی ہے کیونکہ کافی محنت کرنی پڑتی ہے آپ تک ویڈیو پہنچانے میں اللہ پاک آپ سب کو صحت اور تندرستی دے اور آپ کو بچوں کی خوشیاں دکھائے اور صحت واری زندگی دے تاکہ اللہ پاک آپ ایسی اچھے اچھی نعمت تو اس نے لطف ہو سکے تو یہ جی ماشاءاللہ دیکھیں تیار ہو گیا ہے فش فکوڑا اور عملی کے چٹنی کے ساتھ تو کیا ہی بات ہے اس کی باقی آپ اور بھی دوسری چٹنیوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں لیکن عملی کے چٹنی کے ساتھ اس کا بہت مزہ ہوتا ہے چلیے جی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ